نمسکار ودیارتیوں ہندی ساہیت کے اتحاس کے انترگت آج جو ویاکھیان میں دینے جا رہا ہوں اس کا شیشک ہے کال ویبھاجن اور نام کر اس کے پورو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہندی ساہیت کا اتحاس لیکن کس پرکار ہوا اس کی پرمپرہ کیا رہی کن کن لوگوں نے لکھا کن درشتیوں سے لکھا اور کیوں لکھا آج میں آپ کے سامنے یہ ویچار رکھنے جا رہا ہوں کہ ہندی ساہیت کا اتحاس جو لکھا گیا اس کا جو کال ویبھاجن اور نام کرن کیا گیا اس کی کیا اوشکتہ تھی کیوں کیا گیا اس کا ادیش کیا تھا کیسے کیا گیا اور انت میں کس کال ویبھاجن پر ویاپک سممتی اور سممتی بنی جب ہم اتحاس لکھتے ہیں تو اتحاس میں عتید کا ویاکھان ہوتا ہے عتید کا آکھان ہوتا ہے ویاکھان اور آکھان دونوں ہی عتید کا ہوتا ہے یعنی ہم سنگھا و لوکن کرتے ہیں جیسے سنگھ اپنے پیچھے کی اور دیکھتا ہے اور سارے دشتوں کو ٹٹھولتا ہے اسی طرح جب ہم اتحاس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے عتید کو دیکھتے ہیں عتید بہت لمبا ہے بہت بڑا ہے ہماری ورطمان درشتی دستاوائیوں کے آدھار پر پرمانوں کے آدھار پر پیچھے کی اور جاتی ہے پیچھے کی اور جانے کا سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک ہمیں پرمان ملتے جاتے ہیں اور ہمارا اتحاس اور لمبا ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری سبیتہ کب سے شروع ہوئی معلوم ہے لیکن اتنا ہی معلوم ہے جتنا پرمان ہے ہمارے پاس کئی پرمان نشر ہو چکے ہیں کئی کے بارے میں سنی سنائی پرمپرہ بہت شتی ہے اسے بھی اتحاس میں شامل کیا جاتا ہے لیکن بہت چھان بین کرنے کے بعد جو شروعن اتحاس ہے جو مقام مقام یا موقع اتحاس ہے اس کو شامل کرنے کے لیے جو ان پرمان ہیں اس ان پرمانوں سے جرور ان کو ملا کے دیکھنا چاہیے تب ہی اتحاس بختہ ہوتا ہے یہی انتر ہے اتحاس اور کہانی میں کہانی میں بھی اپنے سمیہ کی بات ہوتی ہے اتیت کی بات ہوتی ہے لیکن اس میں پرمانوں کی خوز نہیں کی جاتا جیسے میں برابر یہ ادارن دیتا ہوں کہ پرطوری راج راہ سو پرطوری راج راہ سو ایک ایسا گرانتہ ہے جس میں بدوانوں نے کافی شود کیا پریبیکشن کیا نیریکشن کیا کیا کس لیکھا کی لکھی رچنا ہے اور جس آودی کا چترن اس میں کیا گیا ہے کیونکہ یہ اسے ایک رننگ کمنٹری کے روپ میں دیکھا گیا ہے کہ راج درواری چند پریتواز راسو کے دربار کے ان کے شور کی تو سب سے پہلا تو تتہ یہی کھوجنے کی کیشش کی گئی یہ جو چند بردائی ہے وہ پریتواز راسو کا سمکالین ہے یا نہیں اور یعنی سمکالین ہے تو اس نے جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے وہ یہ تھا کی کسوٹی پر کتنا کھرا اترتا ہے تو یہ جو پرامانکتہ اور پرامانکتہ کا پرشن ہے اس سے اتحاس کو ڈونڈنے میں بہت مدد ملتی ہے آچار ہجار پر ساتھ دیوے دی انہیں انشو کو صحیح مانتے ہیں پراسنگک مانتے ہیں سمکالین مانتے ہیں جس میں شک شکی کی کتھا دوارہ سمباد کیا گیا ایسے بہت طریقے سے اس گرنت کی جانچ کی گئی لیکن اس بات میں کوئی سمدیہ نہیں کہ یہاں اپنے یا گرنت اپنے آپ میں انپم ہے اور ہماری وراثت کی پراریمبک کڑیوں میں سے ہے کہیں کہ یہ ہمارا ہندی میں لکھا ہوا ایک مہان کھنڈ کاب ہے مہا کاب ہے تو اس طرح سے جب ہم اتحاس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو الگ الگ رچناؤں پر بیچار کرتے ہیں جب ساہیتے کہ اتحاس الگ الگ رچناؤں پر بات کرتے ہیں اس کی بھاشا پر بات کرتے ہیں یوں کی پرویٹیوں پر بات کرتے ہیں ساہیتے کی پرویٹیوں پر بات کرتے ہیں اور یہ ساہیتے اس سمیے اتنا وپل ساہیتے ایک سمیے میں کیوں لکھا گیا اس کی بھی میمان سا کرتے ہیں تو جب اتحاس کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اتحاس کے کئی موڑ ہیں اتحاس اس موڑ پر آ کر تھوڑا ٹھٹک جاتا ہے اور پھر اپنا راستہ بدل لیتا ہے نئی پرورتیاں اس میں اودت ہوتی ہیں نیا ساہیت رچت ہوتا ہے تو پیچھے کا جیسا ساہیت رچا جا رہا تھا اس سے بھن ساہیت رچا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتحاس کے ایک نئے یگ کا آرم ہوا اسی طرح یدی کسی یگ میں کوئی بہت بڑا قوی ہوتا ہے اور ساہیت تک گتیویدیاں اسی قوی کے ارد گرد گھومتی ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس ویکتی کے نام پر اس ویکتی نے ساہیت تک وکاس کو ساہیت تک پرویتی کو اتنا پرہاویت کیا اتنا پرہاویت کیا کہ ساہیت کی ایک نئی دھارہ ہی چل پڑی جیسے کہ پریمچر تو جب ہندی اپنیاس کے اتحاس کو ہم پڑھتے ہیں تو پریمچر پورو یگ پریمچر اتر یگ کی بات کرتے ہیں یہ ابھی کالوی واجانوں نام کرنی ہے اسی طرح جب ہندی ناٹک کے وکاس کی بات کرتے ہیں ہندی قویتہ کے وکاس کے بات کرتے ہیں آلوچنا کے وکاس کے بات کرتے ہیں تو پرویتیوں کے بھی بات کرتے ہیں اور بڑے بڑے جو آلوچک ہوئے ہیں بڑے بڑے جو قوی ہوئے ہیں جو دھارائیں ہوئی ہیں جیسے چھائی آبادیوں اب اس کے پہلے کیوں کو کرتے ہیں دویدیوں اب اس سمیے چکہ مہاویر پرسات دویدی نے اپنے سہیتک کرم سے ہندی سہیتے کو کئی طرح سے پرباوت کیا نئی دشائیں دی اس لئے اس کو دیویدیوں کہتے ہیں اب اس کے بعد چھائی آبادیوں پرویتیوں کے آدھار پر اب چھائی آباد شبد ہی اپنے آپ میں ایک رہسی آتماک شبد ہے کیسے اس کی اوت پتی ہوئی اس پر ہم لوگ بات بھی باتشید کریں گے اگلے ویاکھیان میں جب میں آدھلک یگ کے کال بیواجن اور نامکرن کی بات الگ سے کروں گا تو ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے لیکن کال بیواجن اور نامکرن کی آوشبتہ اس لئے ہے کہ ہم اتحاس کو ایک نرنتر چلنے والی پرویتی اور گتی کے روپ میں تو دیکھی سکیں بلکہ الگ الگ کھنڈوں میں بھی اسے دیکھ سکیں کیونکہ نئی نئی پرویتیاں اتحاس میں جنم لیتی اب آپ بھارت کے اتحاس کو ہی دیکھ لیں ویدک کال ہے اس کے بعد ویدک کال آنے کے بعد ویدک اتر کال ہے پران کال ہے پھر جو پراشین بھارت سندگاٹی سبیتہ ہے ویدک یگ ہے پھر جب مغت سمرات آیا مور سامراجی آیا گپت سامراجی آیا ہرشوردن آئے ہرشوردن کے آنے کے بعد اتحاس ایک نئی دشاہ میں چل پڑا اور پھر باہر سے آخرمن ہونے لگے ہماری کینڈری ستہ کمجور پڑھنے لگی اسلام کا آگمن ہوا مغت سامراجی کے استحاپنا ہوئی مغت سامراجی کا ایک لمبا سمجھ رہا لیکن جب مغت سامراجی کی ادھونتی ہوئی پتن ہوا تو پھر کینڈری ستہ کمجور ہوئی اور کئی ویدیشی کمپنیاں انگریجی فرنچ پورتوگال یہ سب یہاں آئیں اور اگریجو نے سب کو ہڑا کر ہرا کر اپنا سامراجی استحاپت کیا نئی نیتیا کی اس کے بعد ہم نے لڑائی لڑی گلام کر دیا انگریجو نے ہم نے لڑائی لڑی ان کے خلاف اور آجاد پھر آجادی کا بھی ستر ستتر ستتر پچھتر ستتر سال کا اتحاس ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہندیس سائیتے کہ اتحاس کو ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کا نامکرن اور بیواجن کیوں کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اتحاس کو سمجھنے کے لیے بیواجن بھی کرنا ہوگا نامکرن بھی کرنا ہوگا تاکہ ہم اتحاس کو مکمل روپ میں سمجھ سکیں اور ان پرویٹیوں کو جان سکیں جو پرویٹیاں اس یوگ میں خاص طور پر اتحاس میں کال کیا ادھارنا جو اس سمجھ کی راجنیتک آرثک اور سانسکتک پرویٹی ہوتی ہے اس کے آدھار پر ڈیزائر ہوتی ہے اور اسی کے بھیتر پھر ایک کالبود کا نرنے کرتے ہیں ہم جیسے آدھیکال مدھیکال اور آدھنیکال یہ سبھی ساپیکش ہیں اس لیے بھارتی اتحاس کا پرچھین کال یہ آدھیکال وہ نہیں ہے جو ہندی ساہیتے کا آدھیکال کیونکہ جب کسی کھنڈ کو ہم ویباجت کرتے ہیں جیسے بھارتی اتحاس کو ہم ویباجت کرتے ہیں تو سندگاٹی سب بتا سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہاں تک کے پرمان ہمیں مل چکے اسی طرح سے جب ہندی ساہیتے کا آرم کرتے ہیں تو جہاں تک کا پرمان ہمیں مل چکا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں راسو ساہیتے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں کئی ابرنٹ گرنتوں کی آپ کا چلتا ہے ان کی ہم چرچہ کرتے ہیں اور جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اس یوگ میں کئی ویر گاتھات مکہ میں لکھے گئے تو ہم تو اتحاس کار اس کا نام دیتے ہیں ویر گاتھا کعبے اور اس کے بعد پھر جب اس کے اور جانچ پڑھتال کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھاشا کے اس طرح پر بھی کئی پریبارتن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ پرویٹیوں کے اس طرح پر بھی کیول ویر کعبے ہی نہیں لکھے گئے انیک لوکک کعبے بھی لکھے گئے شرنگار کعبے بھی لکھے گئے تو ویدوانوں نے یہ نشے کیا کہ نہیں ویر گاتھا کال کہنے سے کہ وہ راستو کعبے اور اس کے آس پاس کی پرویٹیاں سمٹ کر رہ جائیں گی باقی دھولا مارولا دعا کا کیا ہوگا پرکٹ پینگلم کا کیا ہوگا اور بھی بہت جو ابرنچ میں جو لوکک رچنائیں ہو رہی تھی ان کا کیا ہوگا تو پھر ہوا کہ ٹھیک ہے اس کا نام آدھیکال رکھا تو کال بود تو احتیاس میں کال کی ادھارنا پرویٹی سے ہوتی ہے اور ہمارا ایک کال بود احتیاسی کال بود ہوتا ہے اسی احتیاسی کال بود کے آدھار پر احتیاس کا کال بھی بھاجن ہوتا ہے اور پھر اس کا نامکرن بھی کیا جاتا ہے اور نامکرن سب سے اچھا نامکرن وہ ہوتا ہے جو پرویٹیوں پر آدھاریت راجبنشو پر آدھاریت بھی ہوتا ہے کال پر آدھاریت بھی ہوتا ہے راجنیتک اسکتیوں سے جسامنت کال مغل کال بریٹش کال سوادندر کال اس طرح سے گاندھی یگ اس طرح کی بھی راجنیتک گھٹناوں سے پریریت بھی ہوتا ہے ساہیت ساہیتکاروں کے آدھار پر بھی ہوتا ہے رویندر یوگ پریمچہ دی یوگ دویدی یوگ اس طرح سے بہت سارے کال کھنڈ آتے ہیں پرویٹیوں کے انصار اگر ہم کرتے ہیں تو ریتی کال چھای آباد سوکشندت آباد جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ پرویٹی کے انصار جب ہم کرتے ہیں تو ویر گاتھا کال نام دیتے ہیں لیکن چونکہ اس طرح میں بہت ساری پرویٹیاں ہوتی ہیں اس لئے اس کو کال کھنڈ کی ہوتے جاتے ہیں لیکن باپ کی جو کا جو سمیہ ہے اس سمیہ کو ہم بھکتی کال کہتے ہیں کیونکہ بہت سمیہ بہت سمیہ اسی سمیہ مجبوط بہت سمیہ بہت سمیہ بہت سمیہ بہت سمیہ بھکتی کال بھی کہہ دیا گیا تو کئی طرح کے نام سامنے آئے لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب آدھ کال پر ہم بیچار کرتے ہیں جو ہندی کا جو آرمبک ساہیتے ہیں اس میں بھاشا کروٹ لے رہی لنگل پنگل میں رچنائے ہو رہی اب رنش کے راجستانی روپ کے علاوہ اور بھی روپ بیتھلی اس کے علاوہ اور بھی کئی روپ ایسے تھے جو اپنی جو انکوریت ہو رہے تو ساہیتے کے درشتی سے بھی اور بھاشا کے درشتی سے بھی یہ ایک بیج وپن کا کال سب چیزوں کے بیج ڈالے گئے تو اسے آدھیکال بھی کہتے ہیں بیج وپن کال بھی کہتے ہیں راسو کال بھی کہتے ہیں صدی سامنت کال بھی کہتے ہیں کئی ناموں سے لیکن آدھیکال سرب ماننے ہے جو اتحاس کی کال کی اوہ دھارنہ ہے اور جب ساہیت کے اتحاس کا ادھیان ہم کرتے ہیں تو اس میں جو کال کی اوہ دھارنہ ہے اس میں جو ساہیت بھی بھاجن ہے اس میں سب سے پہلے جو پراتھ مکتہ دینی چاہیے اتحاس لیکھن میں وہ راستی سانسکتی کا ادھار اور دوسرا ساہیتک کا ادھار جیسے جیسے بھاکتی کال اب بھاکتی کال جو ہے وہ بھاکتی کال مکتہ ایک سانسکتی کان دولن ہے اور اس پرکار اس کا نام بھاکتی کال لکھا گیا ریتی کال وہ ابھی پرویٹیوں کے آدھار پر شرنگار کی رچنائیں کی گئیں اور ریتی کے انسار کی گئیں ایک طرح کی رچنائیں کی گئیں روڑی بد رچنائیں کی گئیں ریتی گرند لکھے گئے لکشن گرند لکھے گئے تو جو لکشن گرند لکھے گئے اسی کو ریتی گرند کہا گیا اور ایک ریتی سے چیزیں لکھی گئیں تو اس کو ریتی کال کہا گیا سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے واقعان میں بتایا تھا ڈاکٹر گریرسون نے نام کرن اور یگ کی اس یگ کی اس کال کی سیما نردھاریت کرنے کا پریاس کیا تھا جیسے ہندی سائیت کے آدھیک کال کو یا آرمبک کال کو انہوں نے چارن کال کہا اور کہا کہ یہ سمیہ جو ہے ساتھویں ستابدی سے تیرہویں ستابدی تک ہے اب ان کے سامنے مکھ روپ سے چارن کابے تھے اور اس میں بھی مہتوپور راسو کابے تھے تو ان کو یہ لگا کہ اس دوران جو قویتائیں لکھی جا رہی تھی وہ درباری قویتائیں لکھی جا رہی تھی اور راجاؤں کے کی پرشنسہ میں چارن لوگ قویتائیں لکھ رہے تھے اس لئے انہوں نے اس کو چارن کال کہہ دیا شاید ان کے سامنے اب برنش میں جو ان لوکک ساہیت لکھا جا رہا تھا وہ لوکک ساہیت شاید ان کے سامنے نہ آیا ہو دوسرے چارن کو انہوں نے کہا پندرہوی شتابدی کے بعد کے ساہیت کو انہوں نے کہا دھارمی کو تھان اس کے بعد ایک نیا آدھیا ہے انہوں نے جوڑا ملک محمد جائیسی کا پریمہ کھان برج کی کرشن بھکتی اور پھر اچانک اس کے بعد وہ بیوازن کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں مغل دربار تلسی داس ریت اکاوے تلسی داس کے پرورتی قوی اٹھارہویں شتابدی کمپنی کے شاسن میں ہندوستان مہارانی وکٹوریا کے شاسن میں اتیاس اب اس کال مبھاجن اور نامکرن کو یہ دی آپ دیکھیں تو آپ محسوس کریں کہ اس میں کوئی تار تمیتہ نہیں نام کرن کے پیچھے کوئی ویگیانک درشت نہیں کبھی اس کو چارن کال کہہ دیا کبھی مغل دربار کبھی ریتی کبھی پرویتی کے آدھار پر کبھی کال کے آدھار پر کبھی راجاؤں کے آدھار پر کبھی کسی شاشک کے آدھار پر اس طرح سے اتیاس کا کال بیواجن نہیں کیا جاتا ہے یا اس اتیاس بیواجن کی اور کال بیواجن کی اور نام کرن کی ایک ترٹی ہے بیواجن سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کس طرح کا ساہیت لکھا گیا ہم جب ہندی ساہیت کا اتیاس پڑھ رہے ہیں تو ساہیت کا اتیاس پڑھ نے سے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کس یوگ میں کیسا ساہیت رچا گیا کیوں رچا گیا کیسے رچا گیا اور کنوں نے رچا یعنی رچہیت کا نام رچنا کال اور رچنا کی پرورتی یہ تینوں چیز جرور رہنی چاہیے جو اس ویبھاجن میں دکھائی نہیں پڑتی لیکن اس بات کا مہت تو ہے کہ ڈاکٹر گیا نے یہ محسوس کیا کہ ساہیت کو پڑھنے کے لیے ساہیت سامکرن اور کال بھی جن کیا انہوں نے پہلے کہا آرم بک کال مطلب ہندی ساہیت کا آرم جہاں سے ہوتا ہے اور اس کو پورو آرم بک کال اور اتر آرم بک کال میں اس کو باتا ساتویں شتابدی سے لے تیرہویں شتابدی تک پورو آرم بک کال ساتویں شتابدی کو آرم بندو ادھکانش اتحاس کار مانتے ہیں اور پھر اتر آرم بک کال تیرہویں شتابدی سے لے چودہویں شتابدی تک مطلب یہ کہ ساتویں شتابدی سے لے چودہویں شتابدی تک ہندی کا آرم بک کال ہے پھر مادم کال اسے بھی دو حصوں میں پور مادم کال میں وہ بکتی کال کا سمیں چودہویں شتابدی سے لے سولہویں شتابدی کے آرم تک اور سولہویں شتابدی کے آرم سے سترہویں شتابدی کے مدھ تک یہ انہوں نے ایک طرح سے بکتی کال اور ریتی کال کو پور مادم کال اور پر مادم کال کال اب اس نے کال میں پھر یہ ریتی کال کی بیاکیا اس میں آتی ہے سترہویں شتابدی کے مدھے سے اٹھارویں شتابدی کے مدھے تک اور اتر الانگ کال اٹھارویں شتابدی کے مدھے سے انہیسویں شتابدی کے مدھے تک اور اس کے بعد یہی تک وہ بیبھاجن کرتے ہیں اور اس پرکار آگے جو بیبھاجن کرتے ہیں پرورتی کال اس کو کہتے ہیں یعنی آدھونک کال کو پرورتی کال کہتے ہیں اور برطمان کال بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے کال بیبھاجن کو جو کال کھنڈ ہے اس کال کھنڈ کے انسار پرارم بھی کال مدھے کال آدھونک کال برطمان کال اس طرح سے انہوں نے بیبھاجت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا آدھار انہوں نے سہیتک پرورتیاں تو لی ہیں لیکن جو راجنیتک اتحاس کا کال بود ہوتا ہے وہ راجنیتک اتحاس کا کال بود انہوں نے زیادہ گرہن کیا اور یگ چیتنا اور سہیتک چیتنا کو بھی انہوں نے شامل کیا لیکن اتحاس کال بود راجنیتک کال بود ان کے بیبھاجن پر حاوی تھی اب جو سامنے بات آ رہی ہے کہ مرشبندو تک تین بھاگوں میں اتحاس کو بیبھاجت کرنے کی بات سامنے آ رہی تھی اور وہی پھر رامتن شکل نے اس کو آدھکال مدھکال اور آدھنک کال میں بیبھاجت کیا لیکن انہوں نے مرشبندو سے ایک چیز لی کہ جو مدھکال ہے مدھکال کو بھی دو بھاگوں میں بیبھاجت کیا رامتن شکل نے آدھکال کو ویر گاتا کال بھی کہا لیکن پور مدھکال اور بھکتی کال اور اتر مدھکال اور ریتی کال آدھکال کو انہوں نے دسویں شتابدی سے لے کر چودہویں شتابدی کے آرم تک مانا پور مدھکال کو چودہویں شتابدی کے آرم سے لے کر سترہویں شتابدی کے مدھے تک مانا ریتی کال کو سترہویں شتابدی کے مدھے یا اتراد بعد میں جو یہ ماننیتائیں آئیں کہ جو ایک ہزار اسوی سے پہلے جو کچھ لکھا جا رہا تھا وہ ہندی سے پہلے کی ہندی تھی جہاں ہندی بن رہی تھی اس کو اپبران شکال بھی کہا دیا اور تب ہزار دیویدی نے آدھیکال بھکتیکال اور ریتیکال کو ایک ہزار سے پندرہ سو پندرہ سو سے اٹھارہ سو اور ریتیکال کو اٹھارہ سو سے آگے کا مانا تو اس طرح سے اٹھارہ سو پچاس تک یہ تین بھی بھاجن ہوئے اس کے بعد آدھونک کال میں آئے لگ بھگ اٹھارہ سو پچاس کے بعد آدھونک کال مانتے ہیں خاص طور اور اٹھارہ سو ستہاون راستری چیتنا کو ہم محسوس کر رہے تھے اور اسی راستری چیتنا کے انسار ساہی تھی بھی رچا جا رہا تھا نوجاگرن کال اور بھارتندو کال اسی یگ میں نوجاگرن کا جو آندولن ہمارے ہاں چل رہا تھا راموہن رائے کے شوچندر سینی شوچند مدیہ ساغت آدھی کے بیویکانند آدھی کے نتیت میں جو نئے بھارت کے نرمان کی پریقلپنا کی جا رہی تھی اس دوران اور اس سے آجادی سے مکت کی جو آکانکشہ جنم لے رہی تھی اس سے پرباویت ہو کر جو ساہیت لکھا گیا وہ آدھونی کال میں سماہیت ہوتا ہے اور اسے نوجاگرن کال بھی کہتے ہیں اور اسی دوران چکی بھارتندو اور ان کے ساتھی بھارتندو اور ان کا منڈل ساہیت میں نئی پربیٹیوں کو آگے بڑھا رہے تھے گدے کا بھی کاس کر رہے تھے اس لئے گدے کال بھی کہتے ہیں کہ گدے لیکھن کی شروعات میں بھارتندو کا بہت بڑھا ہی پھر ان کے ناٹکوں میں ان کی قویتاؤں میں نوجاگرن کی جو چیتنا ہے یا جو چیتنا ہے کہ بھارت کی دردشہ ہو رہی ہے اور بھارت کا دھن دیش سے باہر جا رہا ہے یا جب چیتنا بھارت کے اندر آتی ہے تو یہ آدھنک چیتنا ہے کہ ہم گلامی نہیں ہیں بلکہ ہمارا دھن بھی باہر جا رہا ہے اور ہم لگاتار دریدر ہوتے جا رہے ہیں جو آرثک وشلیشن ہے دیکھئے کوئی بھی بھارتی کوئی بھی سموہ اور کوئی بھی دیش اگر اس کی آرثک استطیق کمجور ہوتی ہے تو راججیتی کی استطیق بھی کمجور ہوتی اور راججیتی کی استطیق کمجور ہوتی ہے تو وہ گلام بنتا ہے جب تک آپ اپنی چہدیوں کے رکشہ کرتے ہیں اور آپ کو چہدیوں کے رکشہ کے لیے آپ کو دھن کے جلوت ہوتی ہے سینہ کو مجبوط بنانے کے لیے دھن کے جلوت ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں سمرت کو نہیں دوست گوسائیں اگر آپ سمرت ہیں بلوان ہیں تو آپ کے دیش کی اور کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو بھارتین دو یہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ ہم پرتنتر ہیں ہم گلام ہیں ہمیں آزاد ہونا چاہیے اور جو ہمارا دھن باہر جا رہا ہے اسے روکنا چاہیے اور اپنے تمام ناٹکوں میں اپنے تمام رچناؤں میں اپنے تمام لکھوں میں لگاتار روڑی وادیتہ کی آلوچنا کرتے ہیں آدھنک درشتی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور آزاد ہونے کی آکانگشہ کو جنم دیتے ہیں یہی تو آدھنکتہ ہے نا سامنتبات سے باہر نکل کر جس میں کیول ویقتی کا پوجن ہوتا تھا اب ہم راشتر کا پوجن کرنے لگے پہلے دیش اشوک کے نام سے جانا جاتا تھا چدرگپت کے نام سے جانا جاتا تھا پرتورہ چوہان کے نام سے جانا جاتا تھا اکبر کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں وکٹوریا کے نام سے جانے جانے لگا لیکن جب ہمارے ہاں آندولن ہوا تو ہم آندولن کے دوران ایک راشتر کے روپ میں اُبھریں ابھی تک ہم سانسکتک درشتری سے تو ایک دوسرے کے قریب تھے پورا بھارت ایک دوسرے کے قریب تھا آدھان پردان ہو رہا تھا لیکن جب ہمارا راشتریا آندولن اور نو جاگرن ہوا تو ہم سانسکتک درشتری کے ساتھ ساتھ راجنیتک درشتری سے بھی ایک اکرت ہوئے اور ہم جانے کی یہ بھوکندہ ہمارا ہے اور ہمیں گلامی سے آجاد کرانا ہے اور یہ چیتنا آدھنک چیتنا ہے سوانتا کی بندتو کی سوتنترتا کی آزادی کی وقتگت اسمیتا کے ساتھ ساتھ راشتری اسمیتا کا جو پرشن تھا وہ اس دوران اٹھا بھارتیندو یوگ میں اٹھا اس کے پہلے اٹھار سو ستاون میں ہم جنگ لڑ چکے تھے انگریجوں کے ساتھ پہلا سو تنترتا دولن گاندھی جی کا آگمن ہوا اور ایک آدھنک چیتنا شارو اور پھیل گئی اور ہمارا ساہیت بھی اس سے پرباویت ہوا آدھنک ساہیت مہاتمہ گاندھی سے بہت پرباویت ہے کیونکہ پورا کا پورا ساہیت آجادی سے پہلے کا پورا پورا ساہیت ہے اٹھارہ سو ستاون سے انہیں سو سہتالیس کا پورا کا پورا ساہیت ہے نو جاگران اور آشتری آندولن سے پرباویت ہے جہاں تک ساہیتک پریورتن کی بات ہے آچارہ مہابیر پرسات دویدی نے ہندے ساہیت کو بھاشا کے اس طرح پر خاص طور پر کھڑی بولی کو کویتہ کا مادھیم بنایا بھارتندو یوگ میں کھڑی بولی میں کویتائیں کم لکھے گئیں دویدی یوگ میں ادھک کویتائیں لکھے گئیں اور اس پرکار انہوں نے اس جوانے میں میتھنشنن گپت جیسے مہان راشتری کبھی ہوئے آیودیا سنگو پادیا ہے ہریود جیسے بڑے کبھی ہوئے اور بہت سارے ایسے کبھی ہوئے جنہوں نے راشتری پریڑنا سے کبھیتائیں لکھی اس کے بعد چھائی آباد کا یوگ آتا ہے چھائی آباد میں گاندھی یوگ بھی ہے اور اس کا وستار ہوتا ہے گاندھی کا پربھاو پڑتا ہے پرگتیوات پریوگوات نئی کویتہ سمکالین سائد ان سبھی بندوں پر ہم اگلی ککشہ میں بیچار کریں گے کیونکہ آدھونک کال دوزار بیس تک آتا ہے اور اس میں ہم اس بات پر بیچار کریں گے کہ مکمل ہندی سائد کا اتحاس لکھا گیا لیکن لکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اتحاس گرنت لکھے گئے جو پہلے نہیں لکھے گئے تھے پہلے سمگ رہے اتحاس لکھے گئے تھے لیکن ہم ویدھاؤں کے آدھار پر بھی اتحاس لکھے جانے لگے ہندی ناٹک کا اتحاس ہندی آلوچنا کا اتحاس ہندی کویتہ کا اتحاس ہندی اوپر نیاز کا اتحاس اس پر ہم اگلی ککشہ میں بیچار کریں گے کس طرح سے یہ اتحاس لکھے گئے کن دشتریوں سے اور پرویتیوں سے یہ اتحاس لکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندی ساہیتے کے اتحاس کے کال ویبھاجن اور نامکرن کی جو سمجھتیا ہے اور جو پرویٹی ہے اس پر آپ لوگوں نے بیچار کر لیا ہوگا میں نے جو ویاکھیان دیا وہ سوتر ہیں ان سوتروں کے آدھار پر آپ اکائی میں دیئے ہوئے ہندی ساہیتے کے اتحاس کہ اکائیوں کو پڑھئے اس میں بھی کال ویبھاجن اور نامکرن کی چرچہ ہے اور میرے ویاکھیان کو پڑھنے کے بعد آپ انہیں پڑھئے یا آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا اور پھر ایک راہ دیکھئے کہ کال ویبھاجن اور نامکرن کی جو آوشکتہ ہے کی جو ضرورت ہے اتحاس کو سمجھنے کے لیے اتحاس درشن کو سمجھنے کے لیے وہ کتنا ضروری ہے نامکرن اور کال ویبھاجن کو جاننا اتحاس کو سمجھنے کے لیے تو پھر اگلی ککشہ میں ہم لوگ ملیں گے اور ہم لوگ بات کریں گے آدھونی ہندی ساہیت کے کال ویبھاجن اور نامکرن کی سمجھنے پر اور اس میں ہم شروعات کریں گے بھارتہ ہندو یک سے لے کر آج تک بھارتہ ہندو یک سے لے کر دوئے دی یوگ اور چھایا بار تک میں نے کئی باتیں آپ کو بتائیں کل یعنی اگلے ویاخیان میں ہم آج تک وکسط ہونے والے ساہیت کی بات چیت کریں گے الگ الگ ویدھاؤں کے ساہیت کے اتحاس کے بارے میں بات چیت کریں گے تو میں وشواس کرتا ہوں کہ میرے اس ویاخیان سے کال بیوہ جان اور نامکرن کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی بہت بہت دھنے بات نمشکال موسیقا